ہوشیاریاں ہوشیاریاں ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ایک حکیم صاحب نے اور ساتھ ان کے مریض ہے مریض کا یہ کہنا ہے کہ اس نے صرف سردرد کی گولی لی تھی لیکن اب بڑی بیماریاں لگ گئیں اسے آئیے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریائی صاحب تا پہلے توسی منہو مدو کی تاپڑے شو دے بیچا میں نے مدو نہیں کیا وہ لے کر آیا آپ کو انہو تو محل آگئے ہیں میں نے دیا بیدیگی چیزی ہمیں حکیم صاحب صاحب سر کدو آنگے حکیم ہے ناغرین بھائی ٹھیک ہے پیجام صاحب کی پیجام صاحب سے پیجام میں نے نوڑے پین دیا یہ تو وہی حکیم نے پہلے بھی شو میں آچکا اور یہ مریض بھی آ چکا ہوا ہے آئی ریدا میں پہلا میں آیا سی میں نے جدی پستی مریض آئی ہے یجدی پستی نہیں ہتا کھان دا جن نے میری دوایی کھا دیا جان لگیا اون نے ہی گانہا قایا حکیم صاحب اپنا طبیب کاؤنا ہے بیٹا کادی تیرا بلکل ساڑے کو اڈا مرتبان نہیں ہوندہ اچھا اچھا اصلا دے میں یہ کھاندھا نہیں حکیمہ میں علم اپنے باپ کو لے آئے آپ کے والد بھی حکیمہ میرے والد صاحب ایک نمبر حکیمہ پنیچر دا کام کردے سی میرے والد دے والد جدی پوچھتی حکیم ہوئے آئے اچھا وہ چمڑے دا کام کردے سی پاوے دی مجون بہت اچھی پڑھوں دے سی آپ خود کیا کام کرتے کبھڑگیاں کام کردے نالے بھی کردے حکمت بھی بیلہ علتہ میک اللہ مریضہ مرتبی کام لگا ہے آپ کس میں سپیشلسٹ حکیم ہیں آر رونڈ دا میں نا کان گلا سب کے آر رونڈ دے سامنے گندہ کردے پھر بیٹنگ کردے یار ایک منٹ رک جائیں مجھے ان سے پوچھنے دیں آپ کے کیا نام ہے میرے نا رستمی یہ دن دی دوائی کھا دی سستم ہو گیا روکیم صاحب کشتم تے نہیں لڑ گیا آمینو کشنا کشتم تے لڑیا میں بڑا وڈا پلو آنسی میرا ناو راہ والی دے ویچ میرا ذاتی کھاڑا بالکل راہ والی دے ویچ بنایا تھی انہیں کھاڑا سہر تکالا یہ راہ والی ہے یار مجھے رستم سے بات رستم بتائیں ہوا کیا بازی اچانک حل کی دی نا میرے سیرچ درد ہوئی ہے اچھا میں حکیم صاحب کو لڑ گیا باز دو اکھراکا کھا دیا کونسی دوا دی آپ نے اینڈال سردرد کی دوای میں انہوں دیتی ہے میں کھالی پھر اینڈال وہ مطلب یہ کہ انہوں ڈول اللہ آپ مجھے سمجھ آئی یہ دوا لکی صاحب نے بھی کھالی ہے ابھی میں نے انہیں فون کیا وہ آج بیمار ہے وہ نہیں آئی تو ان کی مسیس نے بتایا کہ ان کے سر میں درد تھی انہوں نے اینڈال کھالی اور اس کے بعد ان کے پورے جسم پہ دانیں نکل آئے ہیں اوہ مائی گاڈ دانیں نکل آیا ہاں بماری باہر آرہی ہے مرکو فیس ڈول لالی میری بماری باہر نہ کٹی انہوں اندر ہی دفن رہندے رامت آئی اندھا بماری اندر ہی رہندی ہے میں اینہ کو ایک اکھراک آدھی ہے اللہ دی رامت نا سردرد میرا ٹھیک ہے گردے خراب ہو گئے پیپڑے میرے خراب ہو گئے آج جگر میرا خراب ہو گئے دیکھو تھوڑا بہتا سیڈ فیکٹ تھا ہوں تھوڑا بہتا ہو گئے سارا ہو گئے پیتا میری لاش ہو گئے انہوں نے ایف کتی چیز تاری باکی رہا کہ یہ خراب ہو گئے کینا تھڈا یہ تھیلے آئی ہے میں تو اے آگا صاحبہ کدو کدو پا یہ گالبتا کی ہے انہیں پریاد نہیں کیتا انہوں جد میں کیا دوئے گولی کھا کے موٹرسیکل چوتھے گیرچ نہیں پونے یہ کامکی چوتھے گیرچ نہیں پونے یار کونسا پریاد ہے میں پریاد ہوں دے اچھا انہوں نے دوائی کھا کے دو بڑے مامیال نہیں جانا انہوں نے کسم چکا کے پوچھو گیا نہیں یار سوڑا کسورا پول گانا تو انہوں نے پوڑی تر لے کے دینا چاہیے یہ کونسا پریاد ہے کہ بڑے مامو کی طرف نہیں جانا پریاد تھا بہت دسے ہیں اچھا انہوں نے گوشت دے لگے نہیں جانا سبزیاں دے لگے نہیں جانا مجھے دے لگے نہیں جانا میں میں نے پریاد ہے دے弹ے لذا یار آپ بل کیوں بنوا رہے ہیں یہ دیکھو نیوندہ کنہ پایا تھی نا پانچ سور پی پانچ سو دیکھتا ڈیڑ ہزار دی نوٹی ایر کنجے حکیم کلتا یار آپ کا کیا تعلق اس بات ہے یہ تیارت بہت ضروری ہے یا یا کیم اکلے کلو سارا میں نے پوچھکا ابڈ کارماتا یا تینوں میں کہا بھی موٹر سیکل پکے پکے تھی جڑا کچھے جی نہیں جڑا جی تھی کچھے جی کیا جمپائے نے گولی گردے جوڑ گی اچھا تو گردے سے نکالنے کا کوئی تریکہ تریکہ ہے کیا؟ لیکن اٹھا لٹک جا اچھا ان میں کہا تین منٹ تو اٹھا ہی لٹکڑا اچھا یا کہا چھے ساتھا پیٹے کھے انجوائے کر اللہ آپ پی گولی یہ دی چھاتی جی چلی گی ہے اوہو یار آپ کی گولی کنے نے پوچھا کر کے چار شاید مو چاید حکیم صاحب وہ گولی اندر جا کر تو تو نہیں رزولد اوہو اوہو وہ نہ خورنیا میں پتا میں بنا ہی ہے حکیم صاحب میرا ساہی اٹھا ہی ہے اہا یا تین تر مینے نوڑا تاہی ہے روشتم صاحب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چاہتے اگیا کسی ڈاکٹر کو حکیم نے اپنے مونڈے پیج گو تو اس کو آرے اچھا یار آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چاہتے حرون صاحب ہم لیڈی میڈیکل ڈاکٹر آنیا دعاوانا جی جی انہوں نے ایسے ایڈی فیکٹ بہت ہوتا لیکن سونیا یونانی دنال دے تو کڈا سیت مانتا حرون صاحب ہاریاں بیماریاں تانوبادہ کتھ ہو جنم لے دیا کہاں سے ٹینشن تو ٹینشن تو ہاں یہ بات ویسے ٹھیک ہے اللہ منو معاف کرے ہم میں آئی تکر اپنے مریضی ٹینشن نہیں لئی ہاں دے تو ٹینشن نہیں لئی تو ٹینشن نہیں لئی تو انہوں نے کچھ زیادہ سا نہیں لگا اور حکیم صاحب چیتر پہلی پڑی دیں 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 نہیں وہ دن مسیتے منجی بوکروا دیں حکیم صاحب آپ کے پاس سکن کا کوئی علاج ہے ہاں ہے نا دی میڈیسن نا میرے چیرے تے فریشنس آئی جی ایک گولی کھا دی یا ایک اور کھاڑا بے نا ہاں تاڑے سامنے بار بی کیو جا ہو جائے گا ہاں کہنا کہ میری دوائی ایسی زبردست تھا تو اسی ہاتھ رکھو پڑ 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 کرے گی اے پہ تو دوائی نہیں پاپ کون بے گا ہاتھ میں پڑ پڑ کے کیا مطلب یعنی کہ بول دیا جدہ جڑی بوٹیا ہاتھ رکھی ہے بول دیا اچھا میرا سارا ہربلا اس وقت مجھے لگتا ہے گاؤ زبان آپ کو گالیاں دے رہا ہے رسطم تم حکیم صاحب کے پاس جانے سے پہلے کیسے لگتے تھے لاغ دا تسی میری یہاں فلما نہیں بہتھی ہیں کونسی میرا اصل نام رسطم آہ شو بچ میں نو محمد آنہ کین دے ہاتھے بڑے ہیں بجرگان نو انہاں تیربہ سی ہم ہم یقین کر بنداؤں تھے بیٹھا ہوئے نا ایتھو داست دے دی بیو بیٹھا ہوئے اور نہیں ہم مرے بھی انہوں بماری کیا اچھا جی وہ جو بیٹھے ہیں ہاں ان کو کیا بیماری ہے ایک ہماری ہے کہ ایتھے بیٹھا کے ہیں کہ ان صاحب مجھے بتائیں کہ دوای دیتے وقت تو عمر کیوں پوچھتے ہیں ہے جی ہاں جی عمر ہنڈی یا وہ صاحب زرگے ہیں یہ آب حاکیم کی پاس جاتی ہیں نہیں میں دکٹر کے پاس ہی جاتی ہوں اگو حاکیم کو پی رجل اچھا نہیں تو آپ سے وہ پہلے ایج پوچھتے ہیں وہ ایج پوچھتے ہیں کہ اپنی صحیح ایج بتائیں اور اینے کدھی شچ نہیں دستیا پنجا یہ کم ہے تجربہ نا کہ وہ دعائی ساتھتی دندہ آہاں کڑی بھی آئی دھڑے کو اکاشا ہے دا نا بہت بادیاں کاؤں دی ہے میرے کو دعائی لئی سی ہاں انہیں تارام میاں انہیں سوڑتی سی لیکن تو آپ کیوں نے دعائی بڑا تیرا سنے آرہے دی تھوڑیر کا مو ہے میں ایکٹیو ہے گا مرنہ دوڑ کے بہلا میں چالی مریض بھڑنا رے ہندے میں دوڑ جانا پھر سردار کمال صاحب یہ بھی انفیٹ ہیں تھوڑا دن ہوئے بیمار ہوئے ہیں ایتے آیا ہی نہیں میں عمر پوچھی ہے میں نے سوڑا سا لے لو اکیر صاحب میں نے پوکھ نہیں لاغ دی تینو کا دی تینشن ہے تیر کو روٹی بھی نہیں ہوندی جا آگے دا بھوڑ کھڑ کھڑ کھونا ہے تو کھڑا آگے آو جی بسم اللہ پہلی برکی تیو آیا کڈے تیرے نصیب تیز انہوں نے پرید اسیا پرید کر لے انہوں نے کہا بھی امانت اماناللہ صاحب دا بیٹا اور انہوں نے بیٹھے ہوئے انہوں نے پرید اسے بھی گانا نہیں سنا پھر سن رہا ناظرین وقت تو ایک چھوڑا سے بریک ہے کہیں میں جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے پہلا میرا ہے مزے کی بات یہ ہے اچھا یہ سارے تھے نا گرمو کی کچھوں کر رہے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ یہ انداز میرا نہیں یہ انداز میرے ایک استاد کا ہے میں تنکیہ سینہ گلانچو روندہ آبد میں تنکیہ انداز ہی نہیں انہا چا کوئی بولدہ ملتے ہیں